موسیقی 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 آپ کو انہیں یہاں پہ مدعو کیا ہے اور مدعو کر کے آپ کو سرکار افقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بطور جرگوئی کے مولا جس طرح تو نے اس اشتماع پہ کرم فرمایا ان کو نات مصباح پڑھنے کی توفی قطعہ فرمائی اے کریم رب اب مزید یہ بھی کرم فرما دے کہ قیامت کی صبح تھا کہ ان کو اپنے معبول کی محبت کے لئے قبول بھی فرما لے علماء تشریف کرمائے لفظ قل سے اس آیت کریمہ کی امتدا ہوئی ہمیشہ بات یاد رکھیں قل کے بعد قرآن کے اندر جب بھی رب قدوس کی طرف سے کوئی پیغام ہوگا تو یہ عقیدہ ہوگا خالقِ عرض و سمانے ان آیاتیں بھی جران کے اندر ایک عقیدے کی وضاحت کی ہے وہ عقیدہ کیا ہے کہ آج کے دن جشن منانا کن کا حاصل ہے اور کون لوگ یہ کام کرتے ہیں میں یہ بات آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں خالقِ عرض و سمانے قرآن کے اندر ایمان والوں کو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں قرآن کے اندر خالقِ عرض و سمانے ایمان والوں کو چوراسی مرتبہ خطاب کرمایا اور دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ اے دنیا والوں ایمان والا وہاں کا جو بار بار میں نے اس کا تقرار کیا اس کی تعداد جو ہے چوراسی کو پہنچتی ہے آٹھ اور چار کو جمع کیا جائے تو بارہ بنتا ہے ایمان والا وہی ہوگا جو قاضی قملی والے کی احمد پر بارویں کو خوشی منانے والا ہوگا ایمان یہ نہیں کہ فقط اگر کوئی نمازی نماز پڑھ لے اس کے دل میں محبت مستوال نہیں تو نماز اس کی اس محبت کو پورا نہیں کر سکتا لیکن اگر محبت ہے آمال میں کمی ہے محبت کی وجہ سے آمال کی کمی کو میرا مولا پورا فرما دے فرمایا کہ بفضل اللہ و برحمدہ و بزالک فل یق رہو فرمایا کہ جب فضل ملے رحمت ملے آ جائے تو یہ فضل اور رحمت اگر ملا ہے تو میرے رب نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ان پر اس فضل کو نازل کر کے اس رحمت کو نازل کر کے مومنوں پر احسان کیا ہے اور مومن جو ہے اس کو فال کے عرض و سبا نے فرمایا کہ اب جب تم نے اس فضل کو اور رحمت کو پایا ہے تو پھر تم کیا کرو فل یا فرما کیا کرو جی خوشی کا اظہار کرو کیا کرو بھئی خوشی کا اظہار کرو اور خوشی کیسے کرنی ہے اس کا کوئی بھی آج لوگ کیونکہ اختلاف ہے اس تاریخ کو نہیں ہوا اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو سارے اپنے دن میں یہ بات رکھیں کہ سوق جو ہے وہ تین دن ہوا کرتا کرتا سوق کتنے دن ہوتا ہے جی سارے بولو کتنے دن جی کوئی گل یاد رکھو کتنے دن سوق ہوتا ہے تین دن کے بعد سوق نہیں ہوتا خوشی ہمیشہ ہوتی ہے خوشی ہمیشہ ہوتی ہے اور یہ خوشی رب خلقوں کرنے کی توفیق دیتا ہے جن کے دلوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت ہوا کرتی ہے اس محبت کو اجابت کرنے کے لیے زیر قیادت مخلصی فلہ اللہ ما حافظ محمد نزیر صاحب نے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے پارٹیروں نے ناچیز کو حکم دیا اپنے گھر سے اس کا اسٹارٹ دیا آج خدا کی قسم اس منظر کو دیکھ کر انتہا درجے کی خوشی محسوس ہو رہی ہے میں یہ دعا دو ہوں ان کے لیے اور ان کے رفاقہ اور ساتھیوں کے لیے جن کو رب خدوس نے اپنے معبوب کی محبت کے لیے چنا ہے اور میری بات یاد رکھو جو بھی مصطفیٰ کے ذکر کی محبت کا انہیکار کرتا ہے میرا رب اس کو جھکنے نہیں دیتا بلکہ اگر عروج چاہتے ہو تو عروج ایک ہی بات کی اندر ہے مصطفیٰ کریم کے جو دیوانے ہیں مصطفیٰ کریم کے جو منام ہیں مصطفیٰ کے درود و سلام پڑھنے والے ہیں ان کے لیے جو سپائی کا اعتمام کرتے ہیں لندر کا بندوبست کرتے ہیں شکیجوں کو سجاتے ہیں حضرت عزیو اقار وہ خوش رسیب لوگ ہوا کرتے ہیں میرا رب ان کو عروج اتا فرمایا کرتا ہے اس جلوس کی صورت میں ہم خوشی کا ادار فقط اس لیے کرتے ہیں آج میری جمعات کے مقتدار علماء تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جلوس کی مقصدیت فقط فقط اس وجہ سے ہے تاکہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن لوگوں نے حتم نبوت پہ ڈاکا ڈالا اور آج ہم اس جلوس کے اندر شریک ہو کر ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو ایک کم سن بچہ بھی یا رسول اللہ کہے گا بھوڑا بھی چک تک آل سنت ایک حرق بھی باقی ہے مصطبیٰ کی ناموز لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ آج آل سنت کی کاوشوں سے لیکن یہ کام میرا رب جس سے لے لے ممتاز قادری منتاز ہوا کے نہ ہوا مجھے بتاؤ مرنا تو ہر بند نے ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ محمد منا ٹوٹانی جیسا شخص جس نے عظمت مصطبا کے لئے آگ میں چلام لگائی میرے رب نے اس کو بچا دیا اور میں نے مفقر اسلام سید رضی عز حسین شاہ صاحب کی زبان سے سنیں کبلہ حسین عدیم شاہ صاحب دامت برکاب قدسیہ کی زبان سے سنیں اور میرے ساتھ کھڑے میرے مرشد کامل حاجہ حافظ سلطان محمود صاحب تھے آگ مال لگے کاش کہ مولی دعوت کہ آج یہ محمود بنا کی جوتیاں مجھے مل جائیں جن کو اپنے میں سر کا داج بنا ہوئی عظمت دیتا ہے مصطفیٰ کا ذکر عظمت دیتا ہے خوشی منانے والوں یہ کبھی بھی اس طرح نہ اپنے دل کے اندر خیال لانا کہ ذکر کا کوئی پیدا نہیں اس ذکر کو کرنے کی وجہ سے رب کائنا زندگی کے اندر بھی مندے کو عروج عطا فرمائے لیکن آخر میں آپ لوگوں سے کیونکہ مجھے جس بندے نے گھٹی پھلائی اس کا نام مفقر ملت اسلام آج کیونکہ بستی کے اندر جلوس آپ نے پیغام دیا علیو تھے اور آپ نے فرمایا تیرے معبوب کی نام اس پہ جو آج وقت آ چکا ہے یہ وقت نہ آتا آج تو نے اس ووٹ کی قدر نہ تجھے بتلایا گیا تو آج تجھے یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس برے اجتماع کے اندر کہ ووٹ آج کے بعد تیرا یا رسول اللہ کے لئے ہوگا اور اگر ہونے کچھ کرنا ہے یا نہیں لیکن ووٹ ہمارا آقا کی ذات کے لئے ہونا چاہنا چاہنا اور ہوگا ہوگا یہ ہمیشہ یاد رکھیں ختم نبوت کے معاملات میں جو انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے ابھی تک بھی یہ سیدھے ہوئے نہیں ہیں پیر سیال لجبال ہو گولڑا شیر کی وہ بے تاج شخصیت ہو اور پھر کام کرنے والا وہ مخاصی فلہ جس کو میرے رب نے اپنے دین کے لئے چلا ہے وہ خادم حسین غزوی وہ حسین کا آدم جو ہے اس نے آج کبھی ہر بندہ یہ کہتا تھا چھوٹے بچے سکوروں سے واپس آتے کہتے نور والا آیا اب جو وقت آیا چھوٹے Бچے بھولا جواب پام کر رہا اور زبان سے کہہ لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ بولی علیہ و مبارو کوئی نہ آیا ہے تھی اتنا ہے تو مام ہویا سارے آپ نے ایک گل یاد رکھیں حضرت عبرائی علی اللہ علیہ السلام کے لئے جب آگ جلائی گئی ایک جانور تھا جس نے اس آگ کو پڑکانے کی کوشش کی اور ایک پرندہ تھا جس نے اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آگ کو پڑکانے کی کوشش کی کسی نے پوچھا اس پرندے سے کہ یہ کس لیے تکلیف کر رہا ہے یہ تو تمہارے چونچ کے پانی سے یہ کبھی بھی آگ نہیں پجھے گی اس نے کہا مجھے پتا ہے میرے چونچ کے پانی سے آگ نہیں پجھے گی لیکن میں فقط اس وجہ سے پانی گرارا ہوں کل پروز قیامت رب قدوس نے اگر سوال کیا کہ تُو آگ لگانے والوں میں شامل تھا یا آگ بجانے والوں میں شامل تھا ہم یہ لب دیکھ یا رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ کل پروز قیامت کالی کپری والے کے سامنے جب یہ پوچھا جائے اتلاو امامو سے مصطفیٰ کے لیے تم نے کیا کام کیا ہے تو کس کہنا پڑے گا فقط کہ یا رسول اللہ اور تو حمد کوئی نہیں تھی گلی بازاروں میں ہم نے یہی کہا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک ایک دوسرے کو نہ دیکھو پھر کیا پتا اگلے سال یہ وقت ہم کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا کیا اگلے سال قارارتون مرشری یہ بہارے ہم موت سکتے ہیں کہ نہیں قناہ بہت ہے بہت قناہ ہے قناہوں کی معافی کر لیے ایک دار ظنر علمات شیف فرما ہے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور سالکال کا ذکر کرنا قناہوں کا قبارہ ہے آؤ ہمیں عبادت کے اندر ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے ہر بندہ اپنے زبان سے زور لگا کر یہ کہے کہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ بائک لبائک لبائک یا رسولambہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک اور یہ لوگ اس قاس دو ہی لوگ کام کریں گے جن کے سینوں میں محبت مصطفیٰ ہوگی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تجالوں کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ آج آلہ حضرت بیمدر شاہ گھوٹی کے اڑاؤں زندہ ہیں اشام انہان اشام انہان فاضلِ بریوی کے ماننے والے زندہ ہیں اشام انہانی کے ماننے والے زندہ ہیں جب تک سنی ایک بھی باقی ہے خطبِ ربوت پہ کوئی بھی آج نہیں آسکتی ہشلے گھوٹ تاج دارِ خطبِ نبوت زندہ بار زندہ بار آج دارِ خطبِ نبوت زندہ بار زندہ بار آج دارِ خطبِ نبوت زندہ بار زندہ بار غیض میں جٹ جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ نام کی کسرت کیجئے دعا کرو کہ اللہ قریم ہمیں قبول فرمائے قبول کریں مولوی تقریریں کرتے رہتے ہیں رب جو ہے کسی یہ سودا کسی اور کے سپردہ دیتا ہے کسی اور کے سپردہ دو جاتی ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قربانی کے لئے قبول فرمائے اور اس پر زور نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے چلتا ہے سب سے بڑا مومن کے لئے انام یہ ہے کہ مومن مصطفیٰ کی ذات پر کٹنا وما توفیقی اللہ دعا کرو سارے سنگی امداد کن امداد کن ازرنجو غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یاغو سے آزم دستگی خدا یا پہک بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی فاطمہ اگر دعوت الرد کنی ورقبول منو دستو داستو نے آل رسول اولا جن جن احباب نے میں ستائی سونے سونے بندے وینے پہن ستائی کتنے بندے وینے پہن ستائی ما پتا ہے کتنے وینے پہن ستائی تے ساتھ تے دو ناؤ تے وینے پہ بھی مدینے شیف watch 경우에는 ستائی کے for اناتم دعا کرو کہ اللہ رب حیرت پہنچاوے تے انہ ساتھ سارے سارے انہ غلوع انہ میں کہہ بنجان محم病 چی ساتھ آئیو آئینا حاضریہ سے مہتے پیشتریہ سے آئیے جو بھی مجھر میرے آقا کے دامن میں چھپے جو بھی مجھر میرے آقا کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو یہ رست میں ہے جا بجا تھانے والے ابھی ایک مسافر جو مدینہ سے دو آ رہے ہیں ایک میرے چھوٹے بائیں ایک سو چار بندے ہوں نے کار پڑا اسے جاگ ساڑے کریں موجود ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اننا ویڑا آپری بارگاہ چھتے ہیں قبول اور ہم جتنا یہ جرگاہ ہے ان سب کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ ایک مسئلہ بھی سمات برمارے جب آپ کسی بندے کو کہتے ہیں قلام کو میرا سلام دینا کس طرح نہ کہا کرو کہا کرو قلام بندے کو اسلام علیکم کہنا اب آپ سمجھائیے حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا ہے اس انداز سے غلو انہم من ظلمو انفظہن جاؤں گا یا کریمہ پڑھ کر اور اس انداز سے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا قاسم الارضاق والعلو السلام علیکم یا سیدی کاشم الہموم والغموم السلام علیکم یا خاتم النبی دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مجلسے خیرہ کو قبل فرمائے ان کا جانا بھی اللہ مبارک فرمائے ان کا آنا بھی اللہ مبارک فرمائے اور میرے آقا کریم کے فرمان کے مطابق منظار قبری وجوت دو شفا دی کا مصداک کس پورے کافلے کو چتنے بھی گئے ہوئے اللہ تعالیٰ با عدم حاضر بار بار تحسیل فرمائے بار 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 تحسیل فرمائے تو کہہ رو ہوا دعا کرتے یا الہی تو لکھ دے مقدر میں میرے مدینے میں مرنا مدینے میں جینا یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسم اللہ انہنا حبیبہ حمل ہو رکھیں خوش جدید سہلنا محبت مہر کی چھوٹی ہو مجھے اپنا حبیبہ نہ بنا لو لگا تکیہ گناہ ہوگا بڑا دن برات اشتراتا ہو کھا یہ خواب ہے خواب سے چگہ دے رسول اللہ برما توکہ کی گئی سبیت